ایخ محقق العصر علامہ خانوادہ ششم و شراغ آل رسول فضیلت الشیخ سید سبتین شاہ صاحب نقوی جناتوں نے بہت شدت انتظار ہے زیادہ دیر میں تو ہڑے درمیان رکاوٹ نہیں بڑھنا چاہنا اللہ رب العزت کو لوں دعا بھی کرے کرو کہ اللہ نے زندگی دے اندر برکتان پیدا فرمائے اور اللہ خصوصی طورتیں انہیں حفاظت سکمائے اور جو دن رات محنت کر رہے قرآن و سنن دی خاطر اللہ قبول بھر فرما کے سانو جنت دے اندر بھی انہ دے نال ہی اکٹھیں فرمائے آمین سم آمین میں ملتمسہ فضیلت الشیخ محقق العصر مناظر اسلام علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی ملتمسہ فرمائے ملتمسہ فرمائے ملتمسہ فرمائے ملتمسہ فرمائے ملتمسہ فرمائے ونعوذ باللہ من شرور عنفسنا ومن سیعات عمالنا من يحضللہ فلا مضللہ ومن يدلل فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسول اما بھاک فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر العمور مغدساتها و كل مغدسة بدعہ و كل بدعة زلالة و كل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَدَّقَ عَلَيْهِمْ سگرمی دی شدت اور حمز کے اندر میرے لہے لیے ترمید کرنا 개인ου اتہائی کس کرو دا کس کرنا تو آڈی توجر میرے والے چند الدارشانت اشکران جتنی بھی عبادات میں نماز، زکاة، روسہ حج سارے دیساری عبادات تی قبولیت لی ضروری ہے کہ جو عباد کرے اس انسان دا عدیدہ صحیح ہوئے ایمان درست ہوئے اخلاقی معاملات اندر یہ ہی بات قبول ہے کہ اگر اخلاق والے انسان دا ایمان صحیح ہوئے قیامت والے دن عرش الہی دا سایہ اس شخص کو نصیب ہوئے گا جس دا ایمان صحیح ہوئے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اسی شخص کو نصیب ہوئے گی جس دا ایمان درست ہوئے آپ دے ہاتھوں اوزی کو سر دا جام اسے انسان نو ہی ملے گا جس دا ایمان صحیح ہوئے گا جہنم تو ازادی اسی شخص کو ملے گی جس دا ایمان درست ہوئے گا اور جنت او ہی دافل ہوئے گا جس دا ایمان دیو ایمان درست ہوئے گا جتنے مرضی عمال کر لو اللہ دہاو سارے عمال قبولی وَلَاَصْرِ إِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَن قسم زمانے لی انسان گھاٹے چھے نقصان چھے خسارے چھے مگر نقصان تو وہی بچے ہوئے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُ جس دا ایمان صحیح دنیا اور آخرت دے خسارے تو بجھڑ نہیں صحیح تے ایمان لازم ایمان کمی نہ ہوئے کمزوری نہ ہوئے بیماری نہ ہوئے ٹھڑا پن نہ ہوئے ہر مومن کے لازم ہے افسدہ ایمان سو فی ست ٹھیک ہوئے نماز، زقاد، روزِ حج دے انر کمی کتائی سوشتی کا قابلِ برداشت بھی ہے اور قابلِ معافی بھی ہے لیکن ایمان ایک ذرہ برابر نقص ہوئے تو سارے جنگیدِ عمال برباد ایمان تے میند ضروری ایمان نو پڑھنا ضروری ہے ایمان نو سکھنا ضروری ہے اور ایمان بنانا لازم ایمان ایک ایسی نعمت ہے نبی علیہ السلام علمہ ذرہ برابر بھی اندر ہوئے اللہ کو جہنم تو بچا دے ہر ایمان دار شخص کے لازم ہے اپنے ایمان نو چیک کرتے جتنا ضرور نماز پر رقعات پر سجدوں پر قیام پر تصویحات پر ذکر و عذکار پر عورات و عضائف پر یہ ساری چیزیں بات میں ہیں سب سے بڑی میند کی حق دار جو چیز ہے وہ ایمان ہے ایمان پر میند کرے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مقرمت صرف ایمان پر ہی بات کی اور ایمان ہی سنجھاتے رہے آپ آئی اس لئے شب لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ آنفُسِمْ اللہ نے ایسان کی تے کائنات پر کہ وہ دنیا میں آئیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں اور ان کا ایمان درست کرے انہار صلی اللہ کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ لتؤمنوں بللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اثر رسول دے شاہد بشیر نظیر اس واسطے بڑھا کی بھیجی ہے کہ تاکہ تسیل ہوگا ایمان درست کرو اہلِ مکہ آمدی آمد تو باشت تو پہل حاجیہ جی خدمت کرتے سن ستو پلان دے سن پونک شبہ کر کے گوشت کھلان دے سن مہمان نواز ہے سن جڑا مہمان نواز ہوں دے زبان کا مٹھا بھی ہوں دے مٹھا سی زبان اچھ مٹھا سی دسترخان کھولا سی لیکن ایمان اچھ بگاڑ آ گیا تھی جس واسطے محمد مصطفیٰ تشریف لیا جتنے یا بھی آپ نے تقریفہ اٹھائی آنے اسی وجہ ہے کہ آپ ایمان دی درست کر دیں درست کر دیں سن لوگ برداشنی سے کر دیں اگر نبی علیہ السلام ایمان پہ زور نہ دیت اور فرما دے کہ میں مانا نہ چاہ سنو کرو گوانڈی نہ نہ پیار کرو محبت کرو والدین دہا پوک ادا کرو بچے ادھے کوک ادا کرو بیوی ادھے حقوق ادا کرو مٹھا بولو کسے برا نہ کہو اپنا مسلح جڑے اسنو چھوڑو نہیں کسی اور دے مذہب نو چھڑو نہیں اخلاق سے پیچھاؤ گوانڈی نہ اسنو سلو کرو اگر یہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں مجھے قسم عرب اکبر کی ایک پتھر بھی کافر نہ پیٹھے پتھر کے عمر سے محمد مصطفیٰ کے وجود پر آپ کا وجود اتنا نرم ہے سیلانس فرما دے کہ میں نے اتنا ریشن نرم نہیں دیکھا کتنی محمد کی اتھیلیا نرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نرم ترین وجود پر پتھر گندی اوجری پھینک دی گئی پیگمبر کے ہی ہاں نالتے سجدہ اوٹ کی ابری ہوئی گندی اوج اور اوٹ کی اوجری بہت بڑی پھری ہوئی مابوک کے کمر پر پیٹ پھر رکھ دی گئی قصور کیا ہے جرم کیا ہے کسی کے ساتھ معاملات خراب ہیں نئی پورا زمانہ بولتا ہے محمد سچا بھی ہے محمد معنی دار بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاملات خراب ہیں معصوم ہیں گناہ کرنا دے دور دی گل لے کر دے نبی پہ نے گناہ دا سوچیا بھی نہیں اتنے معصوم اور اخلاق اتنا بلند لڑائی تھے ہوں یہ کہاں مرشاہ ہو جائے کوئی جگڑا ہو جائے کوئی بات اخلاقی ہو جائے بندے لڑائی ہو جائے نبی پہ کہاں جگڑا ہوا کیوں اخلاق اتنا بلند تھا کہ قرآن نے خود فرمایا ہے فرمایا نون والقلم وما یسکرون توجہ ہے ماشاءاللہ سید میری گھرہ میں توڑی دے ٹھیک ہے نا ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ جنہیں بیمار بیٹھے ہیں چلو دو چار سے ہونے ہی نہیں پھینڈے نون والقلم وما یسکرون جہاں اچھا اخلاق ختم ہوتا ہے وہاں سے حسن اخلاق میرے محمد کا شروع ہوتا اللہ سبحان اللہ شگڑا کی اسی نبی علیہ السلام اہل مکان کہ نے پڑھے آ کسی کتاب بلڑائی کی اسی نبی پہ دیا اہل مکان میں دو چار کون لڑائی دستان جے کسی نے پڑھیا انتے وہ حد کھڑا نبی علیہ السلام اہل مکان لڑائی ہونی یہ چگڑا ہونا ہے کہ آپ فرما دے سن کہ جیس کاسی دے میں وہ حلیمہ لین آئی آسن وہ آن دے آن رک جلدی نائی جان دے رک دی نائی کافر من دے نائی تنے لڑائی شروع ہو یہ پڑھے آ کسی بولو یہ تنے مطلب ہے اس لڑائی کوئی لڑائی استعمل ہوئے کہ نبی علیہ السلام فرما دے اور گے کہ میرے جیسا خوشورت عرب میں کوئی نہیں ہے لیکن کامر مانتے نہیں تھے تو لڑائی ہو گئی ممکہ کے کامر کہتے سے محمد جیسا خوشورت ہے ہی کوئی سیرت کی کتابہ پڑھ گئے ہوئے ابو طالب نے خطبہ نکاح کے موقع پر بات یہ کہی زمانہ جالی یدی رواج جہاں نکاح دی محفل سجی حال لگیا رکش دی ہوندہ وقت آویا اس ویلے اس بچے دا دولے دا باپ یا چچا بڑا رشتہ دار اٹھ کے دولے دے شان صفات بیان کر دا سی یہ ساڑھے دولہ ایسا جہاں نکاح کی محفل سجیدہ خدیجہ سے تو باپ تو تھانی محبوب کا فوت اور چکا سی چچا مطالب اٹھا کہہ لگا مکہ والوں سنو تم کہتے ہو خدیجہ جیسا مالدار خاتون کوئی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن سن لو میرے بھتیجے محمد جیسا خصورت پرے عرب میں کوئی نہیں مانتے تھے اہلِ کف اہلِ مکہ کی محمد یا تاقل سورت کوئی نہیں سنو پھر لڑائی کس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت والے جلوس لے کے مکہ تو بار کھڑے رہے تھے مکہ لے آئی کوئی شامی لڑائی شروع ہو میری آج ولادت کا دن تھا اور میں جلوس لے کے نکلا اور تم آئے نہیں لہذا تمہاری اور میری جنگ جلوس تو لڑائی ہوئی توجہ گلہ خراب انشاءاللہ بارہ وجہ کھول جاؤں نا یہ ٹوڑی سے ٹھیک رہی تھا انشاءاللہ لڑائی کس بات کی جھگڑا کس بات کیوں پتر پھینکے گئے محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ کیوں دنیا مخالف ہو گئی کیوں تائر بے زخمی کیا جمریل عثمان تو آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میرے ازنال پہاڑا اندر فرشتہ آئے نبی ایسر چیر اپاک اٹھایا ایک بادلی نظر آئی اس بدلی فرشتہ سی پہاڑا گہن لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا کنٹرولر فرشتہ ہو اللہ نے مجھے بھیج احمد فرماؤ اسی دو پہاڑا رو ملا کے اہل تائف نو پی اس کے رخت ہے نبی پہا فرمایا نہیں یہ وڈینے ہو کہ چلو نفی دین کیتا کرنگے نہ چھوڑ دیو یہ جلوس نکالیں گے نہ تیر سول مقبول پڑھیں گے نیادہ نے چھوڑ تو نئے نبی پہا فرشتے پیچھے ہاتھ چھو انہوں پیسنا نہیں مارنا نہیں مکانا نہیں ختم نہیں کرنا آج یہ نا سی ان کی اولادوں میں سے ایسے بندے پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں حقید تحوید یہ سول یہ ساتھ بنیاد یہ ایمان کی سر ایمان کے ساتھ بنیاد دمار ہے وہ شخص جس کے عقید میں ایمان میں شریک ہے اسے یاب نہیں وہ ایسے کینسر کا مریض ہے جس کا علاج خانم اسپطال میں بھی نہیں بڑی گندی بیماری ہے یہ شریک کینسر کیا ایسی ہے دنیا کی کوئی بیماری حیثی نہیں ہے جو شریک کی مقابلے میں ہو شریک ایسا مرد ہے جس پر لگ جائے اور بندہ مر جائے تو جنت حرام ہے داخل نہیں ہو سکتا نہ مقبرت کا حق دار نہ شباد کا حق دار نہ جر قبر کی روشنی کا حق دار نہ شباد رسول کا حق دار نہ اللہ کی رامت کا حق دار نہ جنت کے داخل کا حق دار بغیر تاب و کتاب میں جہنم کے اس گڑھے میں جہاں سے نکلا ناممکن ہے یہ اس کا انجام اس بیماری کا جس کا ایمان بیمار ہو نبی علیہ سلام سلام سارے جنگیز ہوتے بھی ایمان ٹھیک کر ایمان صحیح ہو جائے بقی ساری چیزیں بعد ایمان صحیح ہو جائے پھر نماز ہے پھر روز ہے حج ہے سکات ہے وردین کی خدمت ہے پروشوں کی حق ہے حق حلال کھانا پینا یہ ساری چیزیں بعد میں سب سے پہلے ایمان حریص پڑی یہ سیئر بخاری مرق پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ کے صحابی نے معاذ بن جبل رضی اللہ انہیں یمن گورنر بنا کے نبی پنگ بھیجے جدو معاذ بن جبل گورنر بن کے جان لگے مبلغ دائی بن کے جانے لگے یمن دی طرف نبی علیہ سلام آل ودا کہن لئی معاذ ناز چل دے چل دے مدینہ دوبار نکلا تو معاذ رخشت کر لگے آپ نے فرما معاذ اور عجیب انداز حدیث میں معاذ بن جبل گوڑے پر سوار ہے نبی پنگ نے اس کے گوڑے کی لگام پگڑی ہوئی ہے اور نبی علیہ سلام زمین پر کھڑے ہے معاذ سواری پر سوار ہے نبی ہو سکتا ہے تم واپس آؤ اور میں محمد دنیا میں نہ ہوں اہم آس جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے تسی واپس آؤ دوسری رویت الفاظ دے تسی واپس آؤ تو مدینے میں میں نہ ہوں بلکہ میں محمد کی قبر موجود ہو میں نہ ہوا میری قبر ہو کیا مانا کہ ہو سکتا ہے تسی آؤ جتواری میری ملقات نہ حالکہ آپ فرمانا چاہی دا سین ماز تو آئے گا اس وقت ہو سکتا ہے میں پردہ فرما آگیا ہوا تو میں ویک نہیں سکتا لیکن میں تو ویندہ رہا اگلی کتھو اقائد گھڑے نے لوگا نے اللہ کی پنا فرما ہو شکتا ہے تو آئے تو میں دنیا جو نہ ہو میری بن جائز خلق سہم آس گل سن رہے جس علاقے ملک ہی تو جا رہے ہو ملک یمن ہے یمن لوگ پڑھے لکھے اہل کتاب تراز زبور انجیل لوگ پڑھے لکھے لوگ نے پڑھے نہیں جن آم لگ تو جا رہے ہیں اتے جان دے نال جا کے دس کی ہاتھ سینے تھے بن رہے تو جو ہے ماشا نہیں مات جاتے ہی پہلا خطاب یہ ہو کہ اپنے مذہب انہوں چھوڑو نہیں تکیسے انہوں چھیڑو نہیں مات جا رہے اوپڑے لکھے لوگوں کے علاقہ میں جا کے پہلے باز کرنا یہ رسول اللہ کیا رہا فرما پہلے بار تو جا بنا لوگ مخالف ہو جائے مٹھی مٹھی تقریر کریں لگ پرشان نہیں کوئی ایسی بات فرما مات جا رہے اوپڑے لکھے علاقے میں جا کے باز دین کی شان بیان کر نا پروش بیان کر دیں رہے نا یہ گلہ من جا نا پھر ہولی اور کوڑی تقریر کریں نہیں نبی پرشان مات جا رہے اوپڑے لکھے لوگوں کے علاقہ میں جاتے ہی یہ بات کہہ دینا کہ لوگ اللہ کی ساتھ میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ کی زواد میں بھی کوئی شریک توحید بیان کر نہ جا توحید من سمجھ عقیدہ ٹھیک ہو جائے پھر انہوں نے ٹھیک ہو جائے گا پھر انہوں نے کہ انہوں نے موائد ہو مومن ہو سی عقید ہو اب تم پر فرض ہے پانچ وقت کی نماز مشڑکوں کو نماز کی تبلیغ نہ کرنا اس لیے کہ بڑھتے بھی رہے تو قبول ہی نہیں کئی لوگ نے بڑی پرشانی ہوں نہیں پچھلے دن ٹی وی آٹھ رکھ ترابی پڑتے ہم بیس پڑتے ہیں اگر قیامت آلے دن اٹھ نکل آئیاں تیس آڈیاں دے وی آٹھ موجود تو یہ نکل آئیاں وی دے باقی بارہ کتھو لے او سن اصلا مطمئن رہ وہ پرشانی دے الہ دی سن ان ساڈی پرشانی انہ کھا دی جا رہے باقی آمد آزر کی کرو گے یہ نکل آئیاں آٹھ تیس آٹھ وی آٹھ موجود ہیں یہ نکل آئیاں وی تیس آڈیاں بارہ کتھو لے آڈ میں اگر ٹین سے نہ لگ اللہ بلان بارہ میں آزر کتھو میں اللہ اترابی پوچھے گا پہلے پوچھے گا اشاز نماز فرضی پڑی ہے یا نہیں پہلے پوچھے گا جنجی پہلے وہ پوچھے گا میں کہ فاتحہ تو ہونی نہیں نماز ہونی نہیں ترابی پوچھنی گئے ترابی سام پوچھے ہوئے گی جو اشاہ ہوئے گی جو فاتحہ ہوئے گی دانگ پہلے شروع ہو جانی یہ ترابی پوچھنی جیس سبجھو ہے ماشاء اللہ نراض نہیں ہو سنو سن لو عقید کی درست کی جی شکوک و شباد پر عقید نہیں بنتے اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے نہیں یہ جو بندہ کہہ سکتے قلمہ اسلام لا الہ اللہ محمد رشول اللہ روح سا قیام دن کو گلمہ اور نکلا اور سارے گلمے پڑھ دے رہی یہ بھی کوئی اسلام ہے یہ بھی کوئی دین ہے یہ بھی کوئی شریعت جب حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا کہ ترابی کی رکاس آٹھ ہے پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے محبوب کی یہ حدیث پڑھی ہے یہ ہمارے لئے جواب کافی ہے ہم آٹھ اس لئے پڑھتے تھے کہ میرے محمد مصطفی پڑھتے سن لی یہ توجہ میٹر فرما ماہات جا کے سب سے پہلے ایمان کی بات چھیڑنا ایمان درست کرو سارے امیع آئیں اس لئے کی عقید ہے توحید درست ہو جاتا لیکن جیڑی بات میں بیان کر حقید ہے توحید شروع کہاں سے ہو یہ بات تیہ ہوگی کہ توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن حقید ہے توحید شروع کسی بھی علماء خطیب مضوع دے دے توحید کا وہ یہی بیان کرے گا اور آج تک یہی گد بیان ہوتا جا رہا ہے یہ عالم نو کہو کہ توحید بیان کرو میں بھی مسجد داخل ہو یا میں بھی یہی حکم ہو ہے بات توحید بیان کرو جس حدیث خطیب نو کہو توحید بیان کرو وہ سب سے پہلے مضوع یہی چھیڑے گا کہ مشکل شہادت روا کون ہے اللہ اس پر دلال دے اس تو سوا اور کوئی نہیں مشکل مشاہد روا اللہ یہ توحید ہے نعرے لگے گئے لوگ کے کمال کر دیا خطاب توحید کی معجہد ادا ہو گیا توحید کا مضروح بیان ہمارے خطیب و عالم فائز نے بیان کیا کیا آواز تھی کیا انداز تھا کہ بیان ہوئے عقید توحید دوسری حضرت شیخ آگیا اور حکم ہویا جی توحید بیان کر ہوئے انہیں سوچے آواز بیان کر چک اہبا مشکل گشاہ اللہ میں توحید کتھو شروع کر انہیں بیان کی آج توحید بیان ہونے کا حق ادا ہو ہے سلو یہ توحید کا اول نہیں ہے توحید یہاں سے شروع نہیں ہوتی مشکل گشاہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل گشاہ نہیں داتا وہ ہے غریب نواز وہ ہے اور بگڑی بنانے والا وہ ہے سوارنے والا وہ ہے اللہ بغیر کوئی نہیں ہے یہ توحید کا ایک حصہ ہے توحید شروع یہاں سے نہیں ہوتی کبروالے نہیں سنتے کبر پختہ جائز نہیں ہے تواب جائز نہیں ہے نظر اللہ کی نیاز اللہ کی مرط اللہ کی تڑاو اللہ کا سیدہ اللہ کا رکوع اللہ کے لئے قیام اللہ کے لئے کبروالے توحید کا ایک پہلو تو ہے توحید شروع یہاں سے نہیں ہوتی جو توحید تھی جہاں تھے توحید کا قیدہ شروع ہوتا ہے وہ آج تک بیان ہی نہیں ہوتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں ہے کتابوں میں ہے بیان نہیں ہوتی ایمان شروع یہاں سے ہوتا ہے ایمانیات کا آغاز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کس پر ایمان اللہ تھی ذات پر ایمان صفات بعد میں ہے پہلے اس کی ذات ہے ذات پر ایمان یہ تو صفات کہ وہ مشکل کشا ہے وہ حاجت رواہ ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے اور وہ پرداخ رکھنے والا ہے وہ دعائیں سننے والا ہے وہ پکارے سننے والا ہے وہ اس کی صفات ہے ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جب تک ذات کا عقیدہ پدن ہو صفات کا عقیدہ کام ہی نہیں آئے گا جب تک پدن ہو کہ اللہ کی ذات کیا تغییر کا آغاز ہے پہلے ذات ہوتی ہے بعد میں صفات ہوتی سب سے آم عقیدہ سب تو گھنٹ بیان ہوا عوام میں گزارش کروں گا اس عقیدے کو سمجھو فرک پردال کرو تحقیق کرو سنو پھر مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان ہو عالم ہو فائد ہو خدیم ہو علاقے میں پھیلا دو کہ ہمارا عقیدہ کیا اور یہ وہ عقید ہے جس پہ سارے کے سارے فیل ہیں سوائے عالم حدیث کے سارے نقام دنیا کے سارے مذاہب سارے مسال سارے فرک نقام ایس عقیدے میں ایک جنو ہے جس کا ذکر قرآن کی سعیت شیطان کہ آیا تھا میں ترے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ فرمان دا اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی ہے جو وہ کہتا تھا اس نے کر لیا ہے بندوں نے اس کی بات مان لی ہے اللہ فریقہ من المومنین مومنوں کا ایک گروہ ہے جو شیطان کی نہیں مانتا میری مانتا ہے وہ کون ہے آؤ تلاز کر قرآن نے کہ ایک ہے وہ گروہ جو شیطان کی نہیں مانتا بازی سارے مانگئے ایک گروہ ہے جو شیطان کی نہیں مانتا وہ کون ہے وہ تلاز کی آئیے سنی توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے حقید توحید کا غاب کیا سنی ہمارا سب سے پہلے عقیدہ وصولوں پر عقیدہ ایمان بعد میں نبیوں پر ہمارا ایمان بعد میں کتابوں پر ایمان بعد میں آخرت پر ایمان بعد میں سب سے پہلے ایمان شروع ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان بعض اس کی صفات پر اسماع پر ایمان ہے پہلے اس کی ذات سے یہاں سے اسلام دین شریعت شروع ہوتی ہے ایمان یاد کا آگاز ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اللہ پر ایمان نہ ہو رسول پر ایمان ہو تب بندہ کافر ہے کتابوں کو مانے مسلمان نہیں ہے جب تک اللہ کو نہ مانے کبرشتوں کو مانے آخرت کو مانے تقدیر کو مان لے صحابہ کو مان لے آل رسول کو مان لے کافر ہے جب تک اللہ کی ذات کو نم بنیاد ہے اللہ کی ذات یہاں سے ایمان اسلام توحید شروع ہوتی ہے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے سلو ہمارا ایمان ہمارا مسلک ہماری منح ہماری دعوت ہماری فکر ہماری للکار پکار یہ ہے یہاں سے مسلک شروع ہوتا ہے کوئی مسلک قبول کر رب بریدین نہیں سکھانا اونچ آمین نہیں سکھلانا ہاتھ سینے پر بادرہ نہیں سکھانا یہ ہمارے مطلق کی نشانیاں ضرور ہیں امتیار ضرور ہے لیکن مطلق عزیز یہاں سے شروع نہیں ہوتا اس کا اول احساس پڑھ لگا ہو سارے فرقے یہی فیل ہے نا کام ہے نا مراد کے پیچھے ہوتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو یہ ایمان ہو یہ اطلاع ہو یہ ایمان ہے وہ ایمان کیا ہے کہ ہمارا اللہ جو بشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے نفر سان کا مالک ہے جس کی یہ صفات ہیں جس کی یہ شان ہے جس کا یہ مقام ہے وہ اللہ کہاں ہے جب تک اللہ کہاں علم میں نہ ہو سارا عقیدہ برباد ہمارا اللہ کا سنیے پہلے اپنا عقیدہ سنیے پھر باطل فرپوں کے نظریات سنیے سارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ساتوں عثمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے جو عدی شان کے لائق اور پوری مخلوق سے الگ ہے جدہ آج جگہ ہی کہیں رہے ہو نا ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے اللہ انبیاء علیاء مزرگان دین وہ دنیا سے جا چکے ہر جگہ حاضر ناظر موجود وہ نہیں ہے ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے اللہ جذر دیکھتا ہوں ہے اللہ تو ہی تو ہے ہر جگہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء حاضر ناظر نہیں ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ساتوں اسمانوں سے اوپر پوری مخلوق سے جدہ اپنے عرش پر بلند ہے اس کا علم قدرت اختیار قبضہ سننا دیکھنا ہر جگہ موجود ہے اس کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اس کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے کیسے بلند ہے جیسے میرے رب کی شان کے لائے یہ ہمارا ہے یہ مقابل عقیدہ اللہ لا مکان باقی سارے فرقوں کا عقیدہ اللہ لا مکان کیا مانا اللہ بلو لا لا مکان کیا مانا ہے ہی کوئی اللہ لا مکان ہے کوئی نہیں ہے ہی کوئی اللہ ہر جگہ پر ہے پہلے لا مکان کہتے ہیں پھر فی کل مکان کہتے ہیں جو لا مکان وہ فی کل مکان کیسے ہو گیا پہلا عقیدہ دوسرے ٹکرا آ گیا یہی گمرائی ہے جب مومنوں کا راستہ چھوڑے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہے گا وہی تھا جو مصطفی عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ مصطفی ہو کر اس کے پیچھے یہی عقیدہ زارج پیر فریدر باطن وچہ اللہ نبی مراج پہ گئے پرشان ہو گئے اللہ نے علی کے لاجہ میں مکتگو کی تاکہ نبی کو سکون ملے یہی وہ عقیدہ نظری ہے جو پھیلایا گیا جدہ دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے جنب صدیق میں اللہ عمر میں اللہ عثمان میں اللہ علی میں اللہ دم دم دے اندر اللہ ہر جگہ تو ہے تو ہے جدہ دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے یہ گمراہ کون نقیدہ ہے ہمارا رب اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر داخل ہو کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو وعدت الوجود سے وعدت الشہود سے وہ پاک ہے مقلوق سے جدہ اپنے عرش پر بلند ہے اللہ سمت لم یلت ولم یولت ولم یقل لہو قف ونحض کا یہ تقاضہ ہے کہ کوئی مقلوق اس میں داخل نہیں ہو سکتی وہ مقلوق میں داخل نہیں ہوتا وہ افتح پاک از نور کی تجلی پہاڑ پہ دی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تم کیسے کہتے مجھ میں تجھ میں اللہ نہیں اللہ اپنی مقلوق سے جدہ ہے اپنے عرش پر بلند ہے جمع عدی شاہ دی لائق ہے یہ عقیدہ قرآن کہ یہ عقیدہ میرے محمد کی حدیث آج کے بعد تم سے کوئی پوچھے تمہارا اللہ کہاں ہے کی کہو گے اللہ ہمارا عثمانوں کے اوپر عرش پر بلند بتا ہے کہاں عرش پہلے زمین سے لے کر اوپر پہلے عثمان تک پہنچے تو کتنا سفر ہے پانچ سو سال لگتار بے تیز ترین گھوڑے پر چڑھیں سفر کرتے رہے کرتے رہے نہ رکھے نہ ٹھہرے نہ کھانے نہ پینہ نہ حاجت کوئی نہ ہو لگتار رات دن چلتے رہے پانچ سو سال تب آتا ہے پہلا آسمان پہلے آسمان سے اتنا ہی سفر ہے دوجی آسمان تک دوجی آسمان سے تیسرہ آسمان کا سفر ہے پانچ سو سال پھر تیسرے کا چوتھے کا سفر اتنا ہی ہے پانچ وے سے چھتے کا سفر پانچ سو سال چھتے سے سات پانچ سو سال پھر ساتھوے سے لے کر صدرت المنتحدر پانچ سو سال پھر اس سے اوپر پانی ہے جس کی مٹائی پانچ سو سال کی مصافت ہے اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جو کرسی ہے وہ مسیح وسیح کرسی یہ سماوات والان ساتوں زمینوں آسمانوں سے وسیح ہے اور اس کی مٹائی پانچ سو سال تک مصافت ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے عرش پر وہ میرا رب بلند ہے جویں اس نیشان کے لائے پوری مخلوق سے جدا یہ ایمان ہے اس کا سبحانہ ربی العالی نماز پڑھتے ہو سجدے میں کیا ہوتے ہو سبحانہ ربی العالی مجھ سے نیچے کوئی نہیں تجھ سے بلند کوئی پہلے اسمان کے فرشتے جب سجدہ کرتے ہیں کہتے ہیں سبحانہ ربی العالی اللہ ہم نیچے ہیں بلند تو ہے دوسرے اسمان کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں سبحانہ ربی العالی وہ تسبیحات کرتے ہیں اللہ تو عالی ہے یعنی ہم نیچے ہیں تو بلند ہے چوتے اسمان کے پانچویں چھٹے ساتویں اسمان کے فرشتے ملائے آلہ کے فرشتے صدرت المنتحق کے پاس بیٹھنے والے فرشتے پھر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ اللہ ہم نیچے ہیں ساری مخلوق سے جدہ بلند تو ہے یہ نہیں ہوتا کیسے مانوالے کہیں سبحان ربی اللہ علیہ ہم اوپر ہیں اللہ ہمارے جگہ نیچے ہیں نعوذر بللہ اللہ ہر جگہ جو ہوا نہیں اللہ مخلوق سے جدہ ہے یہ ایمان ہے اس کا اللہ وہ اکبر وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بلند ہے تم اس کی بلندی کو جان پچان نہیں سکتے وہ مخلوق سے جدہ ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے ساری قناب اس نے چھے دنوں میں بنائی ہے یہ زمین و آسمان سنیئے قرآن باقی دلائج اللہ تمہارا کہا سارے گمراہ پھرکے جتنے بھی دنیا میں نام نہیں لیتا جتنے اسلامی فرقے ہیں غیر اسلامی فرقے ہیں کافر ہیں یہ عودی ہیں نسائی ہیں کوئی بھی ہیں وہ کافر جو مذائب ہیں وہ بھی اور اسلام کے نام پر جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں سب کا یہ یقید ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اس وی پر فعل ہے دوسرا سوال پوچھے گا کوئی نقام گمراہ اہلِ حدیثوں تم نے جانا ہی نہیں تم کون ہو اللہ کی قسم کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان حالات میں بیان نہیں ہو سکتی تم نے جانا ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو اللہ کی قسم ہے پوری بطیرہ سے کہتا ہوں تم رب کی زمین پر اللہ کی نشانیاں ہو کانچھ تم اپنے مطلب کو جان لے سکتا ہے تمہارے اندر گمراہیاں یہ جو آگئی ہیں بدعملی مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ اہلِ حدیث داڑی کٹھواتے ہیں مدواتے ہیں کچھ کہتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں کچھ کہتے ہیں جنابِ اہلِ حدیثیوں ہوتے ہیں بدخلاق ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں اہلِ حدیثوں میں یہ نقص عیب ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کوئی شک نہیں یہ ساری کمیاں موجود ہیں لیکن سن لو یہ تمہاری صحبت مجلس سنگت کی وجہ سے ہے اگر تم اس ملک میں نہ ہوتے تو گناہ بہت کم ہوتے اس لیے کہ اہلِ حدیث گناہ کرتے ہوئے بہت درتا ہے اس کا حید ہے رب کی ذات مجھے ایک گناہ بتا دے چار اہلِ حدیثوں نے مل کے گناہ دیا جب بھی کوئی اہلِ حدیث کسی گناہ میں پھرسے گا تین اور ہوں گے ایک اہلِ حدیث ہوگا تم برباد ہوتے اس دوسرے کی سنگت مجلس صحبت کی وجہ سے تمہارے دل کے ایمان کی صفائی کا یہ تقاضہ تھا کہ تمہیں دنیا دیکھ کے اسلام قبول کرتی گی یہ ہوتا ہے اہلِ حدیث اس دوستی نے سنگت نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا صحابہ کیوں بلند تھے ان کے ہم محفل چلنے والے ساتھ کون تھے کسی کا دوست شدیق تھا کسی کا عمر تھا کسی کا عثمان تھا کسی کا علی تھا کوئی بلال کا دوست تھا کوئی عبداللہ بن عمر کا دوست تھا صحابہ غیر مسلموں سے خافروں سے گمرہوں سے اپنی دوستی تعلق کو نہیں جوڑتے تھے تمہارے یہ جو تعلقات ہیں تمہیں لے دے کے بیٹھ گئے پرواد کر دیا ہے تمہیں مطلب سے منج سے عقیدے سے قرآن سے بیر سے شریعت سے سقوے سے زود سے لیلہیت سے دور کر کے رکھ دیا ہے صوبت و مجلس سنگت نے کار تمہارا اٹھنا پیٹھنا سیولہ کی دا لوگوں کے ساتھ ہوتا تم جہاں بھی ہوتے خیر کے لیے پیغام ہوتے اہلِ حدیث تو اس رب کی زمین پر ہنجت ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اس کتنوں کے دور میں قرآن کو لے کے کھڑے ہیں محمد کی حدیث کو لے کے کھڑے کاش ہم وہ ہوتے جو صحابات آئیے سنیں قرآن نے کی فرمایا اللہ کہا ہے فرمایا اِنَّا رَبَّكُمُ الَّذِي اِنَّا رَبَّكُمُ الَّذِي بے شک تو آڑا بولو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے قرآن ان کو نہیں جن کا قیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ان کی موجود ہے ان کا قیدہ ان کے بارے میں یہ قرآن یہ آیت نہیں ہے یہ تمہیں للکار تھی ہے قرآن کی آج اِنَّا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَحَدْ فِي سِتَّتِ عَيْحَامِل تمہارا رب ہوئے جس نے چھے دن آمدر ساتھ اسمان بنائے تِزمینہ بنائی تِنے دن آمدر مجھے بولو کنے دن چھے دن سبزان سے لے کر آج تک میں ہر جگہ پر اسی مظلو کو اسی عنوان کو بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ ایک ہی موضوع اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ گلی گلی بستی بستی میں یہ بات پہنچ جائے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے اللہ کی قسم ہمارے علماء نے لاپنی سستی کی وجہ سے یا کمی پتائی ہو گئی یا غفلت ہو گئی جس وجہ سے ذقید و قوام انعظم نے بیان ہی نہیں کیا پچاس فی سل اہل حدیث ایسے ہیں جن سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو وہ کہیں گا اللہ کی ذات تو ہر چکا عجر و ناظر تمہیں پتائی نہیں ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے بلکہ بعض خطبات بھی تقریروں میں میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی عجر ناظر نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے وہی ہے عجر ناظر معذرت کے ساتھ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کسی اہل حدیث مدرسے میں کسی اہل حدیث عالم سے جا کے پڑھو یہ ہمارا عقیدہ نہیں جب ہمارا عقیدہ نہیں ہے تمہارے ممروں کو چھوڑ دو کیوں ظلم کرتے ہو اہل حدیث مطلق پر سمجھو ہمارا مطلق منحج کیا ہے امام ابو نیفہ رحم اللہ کا یہی مطلق تھا ان کی وسیعہ سوی نمبنی کتاب پر موجود ہے الوسی علی ابی حنیفہ امام ابو نیفہ رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رحم اپنے عرش پر بلند اسی لئے اناف جو ہیں امام ابو نیفہ کے عقیدے میں نہیں قبول کرتے امام شاہ بھی امام مالک کا یہی فتحہ ہے اللہ عرش پر بلند ہے امام مالک سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے فرمایا استواء اللہ اپنے عرش پر بلند ہے استواء معلوم اس کا بلند ہونا تو معلوم ہے بھائی کیسے اسمان پر بلند کیسے عرش پر بلند ہے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا لیٹا ہے کیا گئے اللہ عرش پر بیٹھ کے اللہ عرش پر کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے کس حالت میں ہے فرماتے ہیں وقفیہ مجہول قفیہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور جو پوچھتا ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ عرش پر بلند ہے تو کیسے ہے وسوال وانہ بیدہ اس حوالے سے سوال کرنا بیدہ دمرائی زلالت ہے بس یہ کہو عرش پر بلند ہے کیسے بلند ہے جویں میرے رب کی شان کے لائے نہ کہو بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے نائی نہیں ہم کون ہوتے ہیں کیفیت بیان کرنے والے لوگوں نے کیا وہ کونہ ہاں سنو بجدہ سکی یہ میز ہے میز پر موبیل رکھے تو موبیل چھوٹا ہے میز بڑا ہے میز جو تے موبیل رکھو تو میز بڑا ہے موبیل چھوٹا ہے یہ اصول ہے کہ چھوٹی چیز بڑے چیز پر کھڑی ہو جاتی ہے آ جاتی ہے اگر اللہ عرش پر بلند ہے تو عرش بڑا ہوا اللہ چھوٹا ہوا نعوذر باللہ حالانکہ دو فٹ کی میزی لائیں میں اس پر کھڑا ہو سکتا ہوں میں چھے فٹ کھا ہوں وہ دو فٹ کی اگر مثالیں بیان کرنے ہوں کسی لکڑ پر دس فٹ کی پیٹی رکھ دے تو آ جائے کسی میز پر پندرہ فٹ کا جب گارڈر رکھ دے تو کھڑا ہو جائے لیکن عقلی بات میں اس لیے نہیں کہتا یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ کے لیے دینا کوپر ہے زلالت ہے فلا تذربو لیلہ نمسان اللہ کے لیے مثالیں بیان کیوں کرتے ہو لئی سکمسل شیعون وہ کسی چیز جیسا نہیں ہے کوئی چیز جیسی نہیں ہے وہ پاک ہے کہ وہ جناب یہ کہنا کہ وہ عرش بڑا ہوگا تو نہ اسے ملاللہ چھوٹا ہے نہیں وہ عرش سے اوبر بلم ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے مثالیں بیان کرنا کفر ہے اس لیے کہ اللہ لیے مثال بیان نہیں ہو سکتی عرش میز نہیں ہے اللہ کو موبائل سے بتخبی دینا یہ زلالت ہے گمرائی ہے جس نے یہ کہا ہے اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ جا یہ کوئی ہے سنیے غور فرمائی دلائل میں نے پیان کرنے قرآن پت پڑی فرمایا اِنَّا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ جسے دنوں میں D個 دھو دنوں میں عتمان دو دنوں میں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے دن جاتا ہے سورج آتا ہے تو دن جاتا ہے تو رات جب اللہ نے اسمان و زمین کو بنایا تھا تو سورج تھا نہیں چانتی نہیں لہذا اس کا تعلق ان دنوں کے ساتھ نہیں وہ دن بھی میرا رب جانتا ہے ہمارا ایمان ہے چھے دنوں میں اسمان و زمین کو بنایا کس نے اللہ نے بنانے کے بعد ہوا کیا فرما سمتوالالارش پھر وہ بلند ہوا آرش پر الرحمن والالارش استواء تمہارا رحمان جو ہے اللہ جو ہے وہ آرش پر بلند ہے جب یہ آتمان نہیں تھے زمین نہیں تھی تو اس قینات میں کیا تھا آتمان نہیں تھی زمین نہیں تھی تو اس قینات میں پانی ہی پانی تھا اللہ کا آرش پانی پر تھا حدیث ہے اللہ قرآن پاک میں سراد ہے اللہ کا آرش پانی پر تھا جب اللہ کا زمین عثمان کو بنانے کا اراضہ کیا آرش کو اٹھایا اٹھایا پانی سے مخلوق سے اوپر قینات سے جدا مخلوق سے جدا ہوا اور جہاں اللہ کا عرش اس وقت تکتا تھا عرش اللہ نے اس کو قیامت تک کے لئے بیت اللہ بنا دیا جس کا مومن تواب کرتا وہ قابل وہ دھنی ہے کہنا مرکز برادر میان وہاں سے زمین کا پھیلاؤ شروع گیا اور زمین کو پھیلا کے رکھ دیا یہ اس کی شان ہے اور جہاں اس کا عرش ہوتا تھا آج وہاں جا کے تواب کرو اللہ ہمہ لب پیک یہاں سے لے کر سیدھا اوپر چھاؤ تو بیت المامور ہے جہاں سمان والے تواب کرتے ہیں اسے اوپر جاؤ تو اللہ کا عرش ہے لہذا اس کا عرش مخلوق سے اوپر ہے اور اس عرش پر میرا رب بلم ہے یہ ہے اس کی شان یہ ہے عقید تحوید کا اول اور آغاز پڑھئے حدیث بشمار حدیث ہے جو میرے ذین میں گوم رہی حدیث سنیت ایک دو دین چار کی بات نہیں بھی شعائیات ہیں حدیث قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے میرے توانی محبوب چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سیگل بخاری نبی علیہ السلام ابھی جو بندہ دے نال اللہ پیار اللہ پیار کرے بندے نال اللہ بلاتا ہے جبریل کو جبریل نے بلا کی فرول ہے جبریل میں اللہ فلا بندہ فلا کا بیٹا اس سے محببت کرتا ہوں تو بھی محببت کر جبریل اس سے محببت کرتا ہے پھر وہ اللہ آسمانوں پر اعلان کرتا ہے عرش والے جو فرشتے اٹھائے ہوئی عرش کو ان کو اعلان کرتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتوں اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو وہ فرشتے اسے محبت کرتے ہیں پھر ساتھویں اسمان پہ اعلان ہوتا ہے پھر چھٹے پھر پانچویں پھر چوتھے پھر پھر جناہ پیچھ تیسرے پر دوسرے پر پہلے پر فرشتے اسمانوں پر اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کہتے پتا چلے اس بندے سے اسمانوں پر محبت ہے پھر نبی پاگ نے فرمایا وہ محبت اللہ زمین پہ اتار دیتا ہے مومن اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے مومن محبت کرے سمجھو اسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اسمان والا فرشتوں سے اوپر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے میں پوچھتا ہوں حدیث بخاری کی ہے پہلے اللہ محبت کرتا ہے اللہ محبت کرنے کے بعد جبریل کو بلاتا ہے جبریل کا بلانا عرض پہ اعلان ہونا پہ ساتھ اسمان پہ اعلان ہونا پھر چھٹے پر پھر نیچے آخری پر پھر زمین پر اس محبت کا اترنا یہ دلیل ہے کہ جو سب سے پہلے محبت کرتا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ عرض سے اوپر بلند ہے مخلوق سے جدا ہے جو جبریل کو بلا کے محبت کا اعلان کرتا ہے یہ حدیث اس بات کی تلیل ہے کہ ہمارا اللہ مخلوق سے جدا اپنے عرض پر بلد کہا اور حدیث سنیں سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جڑا بندہ ہے کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک علا لا حلملق و لا حمد یحی و یمید و ہوا لا قل شین قدیر جو دورے بندہ تو آ پڑھ دا یہ دعا پڑھ دینا نہیں یہ دعا ساتوں آسمان چیر کے پہنچ دی اللہ کے پاس حدیث میں ساتوں آسمان چیر کے اللہ تو نیچے ہے اوپر کیا لینے جاتی ہے دعا اللہ تو ہر جگہ ہے دعا اسے پڑی جیسے اللہ کے پاس اوپر کیا لیتی ہے ساتوں آسمان چیر کے آسمان پر چڑھتی ہے یہ دعا اور اللہ کے پاس پہنچتی ہے یہ حدیث نصد ہے کہ میرا اللہ عرش کے اوپر مخلوق سے جدا بلند ہے پوری بطی میں فیڈ میں ایک ہی آواز لگاؤ تاکہ پورے علاقے میں یہ بات پھیل جائے کہ ہمارا اللہ عرش پر ہمارا اللہ عرش پر بلند ہے ایک کو باری اچھی آوازہ کہو ہمارا اللہ عرش پر بلند ہے مخلوق سے جدا ہے اس کا علم اختیار قبضہ قدرت سننا دیکھنا ہر جگہ سے ہے کوئی شہ اس کی علم سے بار نہیں ہے کوئی آواز ایسی نہیں ہے جس کو وہ جانتا سنتا نہ ہو لیکن ہے مخلوق سے جدا سمجھنا ہے تو حدیث پہ غور کیجئے میرے تو ادھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آدھی رات دا وقت نبی علیہ السلام دا دروازہ کٹ گیا نبی اممہ جی عیشہ رضی اللہ فرما دیانے میں دروازہ کھولیا وے پیاد سیدہ کھولا آئیانے میں پوچھیا کھولا کیوے آئیو فرما نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا ہے فرما آرام کر رہے ہیں سویرے آڑا فرما آنے یہ سویلے مسئلہ پوچھنا ہے نبی پاک جانگے فرمایا خواہ ہے عیشہ کون آئیو فرما مہو جی کھولا یہ فرما پوچھو مسئلہ کھولا کی مسئلہ ہے عز کر دیئے مبوب جی میں رشتہ دار اپنے والدین بھائی مکہ چھوڑ کے آگئی مدینہ پاگنر اسلام قبول کیتا ہے شورنہ حجرت کیتی ہے مدینہ آن کے آج رات میرا شورنہ جگڑا ہوئے ہیں انہیں منو اپنی ماں کے چھوڑے امان تشبیدیں چھوڑیے ان دسوں میں جی کران فرمایا ہے کھولا تو اپنے شورنہ حرام ہو چکی ہے فرما تو واپس جلی جاؤ اور تیرے بارے فتوہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ تو اپنے شورنہ حرام ہو چکی ہے خوڑا دیئے مبوب جی رشتہ دار تھے مدینہ دھیکونی جاواں تھے کسے جاواں کوئی مسئلہ حل کرو فرمایا خوڑا میں بول نہیں سکتا جب تر اسمان تو وئی نہ آئے کبھی نبی پاہ نہیں فرمایا اچھا اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ سے بات کرتے ہیں فرما جب تر اسمان سے وئی نہ آئے میں محمد بولتا نہیں بولتا تو تب ہوں جب وئی آئے مثلا یہی ہے تو اپنے شور پہ حرام ہو چکی ہے لہذا تو چلی جا واپس گھر فرمایا ذوڑا گھر تو شور کہی ہے اور تو ہے کنی جاواں تھے کتے جاواں سیدہ ایسا فرما دیئے میں درمیان چاہیے میں جا کہا اللہ کیوں تقرار کرنی اطرار کرنی ہے نبی پاہ رو حرام کرنے سیدہ قولانے دروازے ہوتے کھڑے ہوں کے دلی دل اندر اللہ نے بکاہ رہے ہیں حج نبی علیہ السلام بس لیٹے ہی ہیں اسمان سے جبریل آگے فرمایا قدسہ میں اللہ قول اللہ دیتو جادل قفی زوجیان و تشتگی علی اللہ اے میرے معبوب اللہ نے سن لی یہ دعا اس عورتی جنہیں اللہ کے سامنے شکار کی دیئے ببارکہ نازل ہوئی ہے امہ جی عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دی وہاں میرے اللہ توجہ فرما دی امہ المومنی نزی اللہ تعالیٰ نہ دی فرما دی وہاں میرے اللہ میں قول کھلو تیسان جدو تروں خولانے پکارے کس بہلے پکارے کنہ لفظ نل پکارے میں قول کھلو کے نہیں سنیا تے توں حسمان تے سنڑے میں پاس کھڑی تھی یعنی فرمایا اللہ میں بھی نیڑی ساں اس سے میں بھی موجود ساں جتے خولہ سی تے توں بھی اور جگہ موجود ہیں لیکن توں انہیں قریب ہیں جتنے میں قریب نہیں توں اس میں نے سن لیا نہیں نہیں فرمایا میں پاس کھڑی تھی میں نے نہیں سنا توں نے حسمان پہ سن لیا ہماری ماں کا عقیدہ سننے والا مقلب سے جدا ہے حسمانوں کے اوپر اپنے عرض پر بلند ہے جاؤ ہم اپنی ماں کے عقیدے پر ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے وہ گوائی لئے قرآن سے حدیث سے دیر سے شریعت سے صحابہ سے محاطر مومنین سے عالی رسول عزواج رسول سے امام ابو عنیفہ سے شعبی سے مالک سے آمد بن عمل سے بخاری سے مسلم سے ابو تعود سے نسائی سے ترنزی بن ماجہ سے کسی امام کا نام تو پیس کرو جس نے یہ کہاو کہ اللہ فی کل مقام اللہ ہر جگہ موجود ہے جو شہر قینات کا کوئی شخ اللہ کے لئے یہ الفاظ کسی امام کے یہ الفاظ دکھا دے اللہ ہر جگہ موجود ہے اور عربی میں یہ الفاظوں فی کل مقام ہم اس مولوی کو سونے کے ساتھ تول دیں گے رب اکبر کی قسم زیر کا پیالہ پیا جا سکتا ہے ہماری اس بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا جس محسس نے قلم اٹھایا کتاب لکھی یہی لکھا ہے بخاری کھولیے یہی لکھا ہے اپنے خزیمہ کتاب کھولیے سنی اماموں کی کتابیں کھولیے ہر امام نے یہی لکھا ہے اللہ مقلوب سے جدا عرض پر بلند ہے اس کا علم اختیار قبضہ قدرت سننا دیکھنا ہر جگہ موجود ہے اس کی ذات اپنے عرض پر بلند ساری کتابیں کنالی امام جی نے یقیدہ پڑے بیان کیتا ہے جسا مجھنا آئے تو سنیے ایک آور حدیث میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جڑا بندہ وزو کرن تبا دے دعا پڑ دے کیڑی سبحانک اللہ و بحمد کاشا دو اللہ الہ اللہ انتاستا فروق واتو بولے یہ دعا مجلس دے آخر دے کفارہ دے تورند دے حدیث دے اندرے لیکن وزو تو بات یہ دعا پڑھ نبی حدیث سیعت و ثابت نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو اے بندہ وزو کرن تبا دے دعا پڑ دے اسی بلے اسمان تو فرشتہ آ جاننا ہے توجہ کرنا فرشتہ آ جاننا ہے اوہ دے ہاتھے کاغذ ہوننا ہے اوہ کاغذ ہوتے دعا لکھ لیننا ہے اوہ دعا لکھن تو بعد فرشتہ دعا واپس لے جاننا ہے کیا درہ واپس لے جاننا ہے وڑی حدیث فرمایا واپس مانہ دے ہاتھ اندر لے لیں ہاتھ اندر لیں وڑی چو باز انہیں تھیلی دیا مانگوانے وہ تھیلی درچہ بند کروانے اوہ تھی اللہ مور لگا کے فرماانے میرے فرشتہ اس تھیلے نو میرے عرشتہ نیچے لٹکا دو یدو قیامت والگنے بندہ آئے گا دعا کھولا گا خودوں اس دعا دے بدلے میں پڑھ لبھالے نو جن میں دتا کران دعا زمین پر پڑھی جائے وہ آسمان پہ چڑھت فرشتے لے جائے اگر حدیث سنیے میرے توارے پیرو مرشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نماز پڑھا رسابہ مگر نماز پڑھا نرکو دھو بال آپ نے سر مبارک اٹھایا فرما سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا مگر صابیوں کہیں دے حمدن قصیران طیبم مبارک انفیئے جو ہی نبی علیہ وآلہ وسلم پھریا فرمایا کون سی الفاظ میرے پیچھے پڑھنے والا صحابی ڈر گیا آپ ربما درے کوئی نہ اٹھے کچھ قبری سنے صحابی اٹھ گیا جگہ مابون جی میں سا فرما جدو تو الفاظ پڑھ رہا تھے جاندے بھیویک کوئی درمیان رکاوٹ نہیں ہوئی صد فرش کلمات لے کے اللہ کو پہنچ اللہ تو ہر جگہ ہے اوپر کیا لینے گئے مراج پہ محبوب گئے بخاری پڑی نبی علیہ السلام مراج پہ گئے ساتھ اسمان اوپر گئے سزر تل منتح پہنچے واپس آئے شمی اسمان پہنچے موس علیہ السلام نے فرمایا مبھو جی کی ملے ہے فرمایا پنجا نماز ملی آنے فرما تھڑی امت پنجا نماز نہیں پڑھ سکے گی واپس جاؤں اللہ رکھان کرو نماز تکویب کرے حدیث بخاری ایک قالہ فراج تو میں واپس لوٹا میں واپس گیا کہ نبی پا فرما دے کوئی گل نہیں جدو میں سلے جا رہے ہوا اللہ ہر جگہ ازاد موجود ارز کریں گا نہیں میں واپس لوٹا پر جات تو میں واپس لوٹا رجوع کیا واپس گیا وہ ہی پر پہنچا جا فا ہوا یہ تیرا اپنے ہم کلام ہویا تو اتے پہنچ چالی امت نہیں پڑھ جگئی کہ اللہ فر جات میں پھر واپس لوٹا یہ واپس جانا آنا اس بات دکات ہے کہ دل منگڑ والے محمد مرتبہ نیچے دن والا اوپر وَلَقَد صدق آلی مِبِلی سو زنہ خوف تبہ او اللہ فریق من المومنین توجہ ورمان قرآن شیطان نکل جا میرے دربار شو شیطان کہنے لگا ملون بنا دیتا ہون میں زمین دے جا کی کریں میں تیرے بندے نو ملات یا نو میں ضرور آم 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 بدے ہیں پولا آم 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 گمراہ کریں گا شیطان کی انہیں پنج سمتہ شیطان بیان کرنے اگوہا کے گمراہ کریں گا مگروہا کے گمراہ کریں گا دائیں سے بائیں آکے گمراہ کریں گا نیچوہا کے گمراہ کریں گا اتواہ کے گمراہ کریں گا نہیں قرآن کھولی عادیس کھولیے اوپر کا ذکر نہیں ہے شیطان کیا نہیں لگا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے نیچے سے آکے میں ترے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ نے فرما پانچ طرف سے تو آئے گا اوپر سے میری رحمت آئے گی میں بندوں کو حضرت دوں اوپر سے شکان داؤ نہیں لگا سکتا کیوں اوپر سے محمد پر وی آتی ہے محمد کے امتیوں پر آسمان سے رحمت آتی اوپر ہے رحمت کرنے والا جبریل وی لہتی ہے کہ توان نازی نہیں صلی اللہ دیکھو نہیں کدھر زلوی لیتے نبی کو دیتے اوپر سے آتے جب آتے تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے لائن بنا کے دہرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے پھر فرشتے کہتے کہ نبی تک دہرہ لگ گیا ہے اس کے درمیان سے آسمان کا دروازہ کھلتا جبریل زمین پر ادھر کے محمد کے پاس آتے آس پر فرشتے دہرہ پہلے لگاتے جیزے بڑی شخصیت بات میں آتی ہے پروٹوکول پہلے ہوتا ہے لائن کلیر پہلے ہوتی ہے سکورٹی کا انتظام پہلے ہوتا ہے پہلے فرشتے اتمان سے نبی تک زمین پر آ جاتے شیعاتی کو ہدا دیا جاتا راؤں دیا جاتا پیچھے کر دیا جاتا فرشتے لائن بنا کے نبی کے پاس آس پاس کھڑے ہو جاتے نبی تلے کا سمان تک پوری فضا میں فرشتے دہرہ لگاتے درمیان سے جبریل ویلے کے محمد کے پاس آتا تاکہ کوئی شیطان قریبہ کے ویلے کے الفاظ کو اجھت کے گمران نہ کرے ویلے کو محفوظ و محصوب بنانے کے لیے فرشتے دہرہ لگاتے جس دہرے میں جبریل رب سے ویلے کے محمد کے پاس آتا ویلے کے ایسے نہیں آتا جبریل نہیں آیا جبریل تو پیغام لے کے نبی کو سنانے آیا ہے ویلے کے جتھوں کے جتھے لسکروں کے لسکر جون کے جون لسکر آسمان سے اترتے نبی کو کھیر لیتے درمیان میں آکے جبریل وہی آکے الفاظ پڑھتے تاکہ شیطان اندر تاخل نہ ہو پڑھ جئے عادیث کا مطالعہ کی قرآن کو پڑھی عادیث کو پڑھی اسمان والا اللہ ہے ارشوں کے اوپر ہے بلند ہے جیسے اس کی شان کے لائے نبی علیہ السلام نے یہی بیان فرما فراؤن نے کیا اے ہمان یا ہمان جی وزیر تھا مشیر تھا فراؤن لگ اے ہمان روزانہ موسیٰ آند ہے اور آگے کہنے دیں میرا اللہ اوپر ہے میرا اللہ اوپر ہے ایک بہت اوچھا محل بنا اس محلوں سے میں چڑھا چھان کے ویں کھان کے اس کا اللہ اوپر ہے یا نہیں میرا تو خیال ہے یہ جھوٹ بولتا ہے فراؤن کا گیدہ سا اللہ اوپر نہیں ہے وہاں سے شروع ہوا ہے اور آگے تک اس کے ماننے والے یہی کہتے ہیں اللہ لا مطا ہے ہم نہیں مانتے کہ اوپر ہے یہ تمہارا قصور نہیں ہے تمہارا بزرگ یہی کہتا تھا کہ میں موسیٰ کو خیال کرتا ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے اوپر اللہ نہیں ہے را محل بنا میں اوپر جا کے دیکھو چھانکو یہ اللہ اوپر ہے یا نہیں یہ فراؤن نے یہ کیوں کہا تھا اسی لیے کہ موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میرا معبود اوپر نہیں مانتا تھا فراؤن وہی سے شروع ہو گئے اور آج تک نہ ماننے والے نہیں مانتے اور قیامت تک نہیں ماننے یہ اللہ فریق ابن المومنین مون کے گروہ ہے جو شیطان کی چال میں نہیں آیا وہ ہم قرآن کو پڑھیا دی اس کا مطالعہ کیجئے میرے توڑے مابوب جاناب محمد صلی اللہ صلی اللہ یا زواج مطارہ ساریاں بیٹھے آنے ایک بیوی آنے امہ جی ایشا رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے شان میری زیادہ بنائی ہے تجھی بیوی آنے شان میری بنائی ہے تجھی بیوی آنے شان اللہ نے میری بنائی ہے ہر بیوی ہر زوجہ رسول اپنی اپنی شان منقبت اندر کوئی نے کوئی آیت یادیز پڑھ دیئے میرے بارے قرآن نازل ہویا ہے میرے بارے اسمان تو سلام آیا ہے میرے پاس جبریل آئے میرا اے مقام میرے احسان نبی پادی ازواج جو سجدہ زینہ بولیاں فرما دیا جو نبی پادی فقہ دی بیٹی بی ازینہ رضی اللہ تعالی ام المومنین بینے فرما دی رویس بخاری فرمایا نبی دی ام حاضر مومنین تُسا اپنی اپنی شان بیان کی دی میری بھی شان دست تو اڈی شان فرمایا تو اڈے نکاح نبی پاک نل ہوئے نے تو اڈے اشتدار نے کی تے زمین تے ہوئے میرا نکاح ہوئے ست آسمان اوپر میرے اللہ نے محمد کے ذات میرا نکاح کیا سات آسمان کے اوپر اللہ تو ہر جگہ ہے اوپر کیوں کہا زینب نے فرما دی اذار میرا بھی یہ تھے یہ اللہ ہے یہ تے کہ رہی میرا سات آسمان سے اوپر خود محمد زب جنی اللہ تعالی اللہ نے خود نکاح کیا ہے اس لیے میری یہ شان ہے کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان کے اوپر ہوا نبی علیہ صلی اللہ سلام دیکھو کچھ لوگ آئے کہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطر ہے کو زیادہ خیارت کو صحیح تفسیم نہیں کرتے نبی پہ نے کیا فرما آنا تم نہیں جانتے ہو میں آسمان والے رب کا آمین بن کے محمد آیا ہو میں خیانت نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے آسمان والے نے آمین بنا کے بھیجا ہے تم جانتے نہیں ہو صبح و شام آسمان سے محمد کے پاس خبریں آتی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خبریں دیتا یہیں سے آجاتی ہیں اللہ بھی ذات جو ہر جگہ آسمان سے خبریں آتی ہیں اگر سمجھ نہ آئے چھوٹے بچے کو میری ساری تقریر سمجھ نہ آئے گھر جانا سویر چھوٹا بچہ میں خیاج جو عمر دو یا تین سال ہو بچہ اہل حدیثوں کا ہو بریلیوں کا ہو جبنیوں کا ہو کسی کا بچہ ہو اس بچے کو پکڑ گے پوچھ اللہ کہاں ہے دو اٹھائی تین سال وں اب وہ کہے گا اللہ اوپر ہے جب اٹھارہ سال کا ہو جائے پھر پوچھ ہو گئے گا اللہ میرے اندر ہر دل میں اللہ ہے پھر یہ کہنے لگتا ہے جب مولوی کو پٹی پڑ لیتا ہے جب فکرت پہ ہوتا ہے زمین بولتا ہے کہ مجھے بنانے والا کہاں اللہ اوپر پوچھا کرے پوچھ لے تجربہ کرے کسی سے پوچھ لے چھوٹا سا بچہ ہو وہ اسمان وں کی در ہوں نہیں کرے اللہ کا لوگوں نے سمجھ ہی نہیں ہے اس کی شان کو مقام تائن جیالت شرک ہے رمضان تو بعد ایک بندے نے مجھے ایمین او فون کی تحقین دورے میں آئے ہوئے تخصص میں ان سے میں نے ملقات کی تو سارے کہ لگی یہ تو اگر تقریر اکثر ایک بندہ مجھ سے ملا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا اور کوئی خطیب نہیں سارے بندے تو ہنوی لفظ ہے میں کہا میں کبھی اس طرح تقریر میں چان بوجھ کے چھوٹ نہیں جب بھی کہتے کوئی ملا ہے تو ملا ہوتا ہے کہتے سارے کو ملنے میں بیماری میں لگی جب بھی ہوں ہم رہی نہیں سکتے جب تک مسئل کی منحج کی دعوت و فکر نہ تھے ہم اس دن کو دن ہی نہیں سکتے اس رات کو رات ہی نہیں سکتے ہمارے لئے دن بھی وہی ہے رات بھی وہی ہے ہمارے زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جس دن ہم قرآن کو بیان کرے محمد کی حدیث کو بیان سبر میں ہوں حضر میں جہاں ہوں رہی نہیں سکتے یہ ایسے روگ ہے جو لگ جائے قرآن کہتا محبوب تمہیں ایسی تکلیف لگئی ہے کہ تم رہی نہیں سکتے کہ یہ دنیا جہنم میں کیوں جا رہی ہے یہ بڑی فکر ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے ہم برطا آشتی نہیں کرتے شرف کو ہم کیا کر ہم سے پوچھتے ہے جنشیوں والے تم میٹھی میٹھ تغریر نہیں کر سکتے بھئی مجبوری ہے تم اپنے سرکار کے ملازم ہو ہم بھی اس دین کے ملازم میں نوکر ہے تم اپنی نوکری کرو بقواس نہ کرو ہم اپنی نوکری کر رہے جو تم کرتے ہو وہ تم کرو جو ہم کرتے وہ ہم کر ہے قرآن کو اپنا سرکار کی وفداری کرو ہم اپنے میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث کیا کہ اس لئے ہمارا جینا مرنا اس منع کے لئے سوال کہ فون آیا گھر میں سوال پوچھنا میرے ایک دوست ہے وہ میرے پاس کھڑا ہے کہتا ہے اللہ بغیر وسیلے کے دعا پو کارنی سنن دا تو بغیر وسیلے تو سن لین دا انہوں ہی بڑھات انہیں پون انہوں بڑھات کہتا جی میں پوچھ دا پیانے منع لے کھلو جیو انہوں دا سن انہوں دی ہے تو آڈا ذکر کر دا میں تو انہوں جان دا نہیں نہ تو آڈا سن دا اللہ بغیر وسیلے دعا سن دا میں انہوں کہا نہیں تیری بات غلط ہے اللہ وسیلے تو بغیر نہیں سن دا تو آٹا کی نظری ہے میں کہتا تیری گل ٹھیک ہے اللہ بغیر وسیلے تو نہیں سن میں کہا ہن راضی ہو خوش یا ایسا مو ویسے بات چپیٹ لفظ سکت ہو جائے میں کہ ٹھیک اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سن مان لیا بھئی اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اب راضی ہو خوش ہو بغیر وسیلے کے نہیں سنتا میں نے کہا نہیں سنتا لیکن ایت دا تو وسیلہ پانا کہتا ہے مولا علی پاک دا مولا علی پاک وسیلہ پانا میں کہا مولا علی پاک وسیلے اللہ سن گا کہ لگا جیت میں کہا مولا علی شہید ہوئے قبر مبارک آپ کی کوفہ سیر میں ہے مجھے یہ بتلا ہو کہ علی پاک جب پکار تو ان کو پکار سنانے کے رئے کوئی وسیلہ جو چاہیے اس وسیلے کا نام بتائیں اللہ کو بلانا ہو تو وسیلہ علی ہے علی کو پکار نبی پاک کی قبر آت رسول مدینہ پاک میں یہاں سے پکار سنتے ہیں حضرت علی حجویری کی لاہور میں قبر یہاں سے پکار سنتے ہیں جی سنتے ہیں امام بری کی قبر پیڈی میں یہاں سے پکار سنتے ہیں اللہ کو پکار نہیں سنتا اس کے لئے وسیلہ چاہیے اسمان نہ پھٹ جائے ساری مخلوق سنتی ہے غیر وسیلے کے وسیلے سے سنتے اللہ باقی سارے ڈریک سنتے سیدھا کہو یہ سارے بڑے ہیں اللہ نوزل بلہ چھوٹا جرد کرو حمد کرو اللہ نہیں سنتا بغیر وسیلے کے باقی ساری دنیا ڈریک سنتے یا رسول پکارتا ہے کبھی وسیلے کے ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہ یہ مخلوق ہے پیار ہے اللہ کے یہ سن لیتے ہیں ان کے لئے وسیلہ نہیں چاہیے اس کو وسیلہ اللہ کے لئے صرف چاہیے کیونکہ اللہ نہیں سنتا تو میرا سوال ایک زمانہ تھا جب علی پاک دنیا میں نہیں تھے ایک تاریخ علاقات کو مانتی بھی ہے اور مناتی بھی ہے بیان بھی ہوتا ہے ایک زمانہ تھا بابا فری دنیا میں نہیں تھے یہ دنیا میں نہیں تھے اللہ اس وقت سنتا بھی تھا بتاؤ اس کے درمیان وسیلہ کون تھا سوچ ہے کیا کہہ رہے ہو اللہ نہیں سنتا پھر اللہ کا حق نہیں ہے کسی کمہ کرے اور فرمائے خوتل الانسان ما اکفرا من آئی شیئر خلاق من نطفان تاباہ ہو جائے انسان برباد ہو جائے انسان جب بھی نہ شکری کر دیں انسان تو ہی کرنے تو دیکھتا نہیں ہے تو بنایا کس سی سے گیا ہے من نطفان یہ تیری حسیت ہے زبان کھولتے شرم نہیں آتی اللہ نہیں سنتا میں تو یہ پانی کے قطرے سے بنایا وہ پانی کیا تھا یہ جگ پانی کا بھرا ہو ہے انہوں کیسے بندن دیدو بھیج دینا کوئی تصویر بنا دے نہیں بندہ بنا جب تک مٹی چون نہ کوئی شہد نہ پائے پانی تو ہاتھ میں نہیں آتا کون ہے جتنے پانی کے قطرے سے تیری پوری تصویر کو بنا ڈالا بنایا بھی اندھیروں میں گھوپ اندھیرہ ہو مٹی دے دو پانی دے دو بندن کہو یا وہ بھوپ اندھیر ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا وہ کون ہے جتنے اندھیروں میں کون ہے جتنے یہ بنایا ویسلہ کرنا اور کیسے بنایا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلْسَالَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ دِیلِ ثُمَّ جَعَلْ لَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيل ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً اِذَامًا فَقَسَوْنَا الْعِذَامَ الْعَلَحْمَا ثُمَّا نِشَعْنَا خَلْقَنَ آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَاصَلُ الْخَالِقِينَ مِنْ عَيِّ شَيِّن خَلَقَةً مِنْ لُطْفَةً پانی کے کترے شرم گاؤں سے نکال کہ ماں کے رحمے پچھا کہ بنا سوار کے تجھے دنیا میں لائے سمت طبیل یسترہ ولادت کے راستوں کو آسان کر کے تجھے دنیا میں لائے ہے بنایا ہے اٹھایا ہے جوان کیا ہے اب تو بولنے لگا ہے وہ نہیں سنتا بھر کون سنتا ہے تیری سنی حدیث پانک نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے فرمایا اللہ کے پاس ڈریک یہ کلمات پہنچتے ہیں جب یہ بندہ حمدن قصیرن پڑتا ہے ڈریک الفاظ میں محمد نے اسمانوں پر جاتے دیکھے اللہ کے پاس یہ الفاظ پہنچے میں محمد نے اسمانوں کی طرف یہ کلمات چڑھتے ان آنکھ کھونے دیکھے حدیث سنو بعد اتسار والے آپ میرے توڑے پیر و مشہد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابے اگرام آپ کے سامنے سوالحق صحابہ میدان فاطن نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ سنو یا رسول اللہ اے دفت ہو کہ میں تو انہوں اسلام دین پورا پوچھایا یا نہیں سارے صحابہ اکو واری آواز یا رسول اللہ پوچھایا نہیں پوچاند حق ادا کیتے سنو نبی علیہ السلام نے اپنی اولی کا اشارہ سمان کی طرف کیا چیرہ اوپر یہ سارے کہتے ہیں محمد ردین پوچھانے کا حق ادا کیا اولی کہلانا اسمانوں کی طرف دیکھنا قد نراز اپل لباوجی کفیس سما مگوا بار بار تم اسمانوں کی طرف دیکھتے تھے ہم آپ کا چیرہ دیکھ رہے تھے ہم نے تمہاری خیش پر قبلے کو تبدیل کر دیا یہ ہاتھوں کا اٹھنا یہ دعا پر میں ہاتھوں کا اٹھنا جب اللہ اوپر ہے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ایسے اٹھاؤ ایسے اٹھاؤ ایسے اٹھاؤ نہیں ایسے اٹھاتے ہو کیوں اس لیے کہ مانگنے والا نیچے ہے دینے والا اوپر ہے ایک حدیث سنو ختم کرنے لگا ہو میرے تو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک صحابی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے ہی انہیں بکری چورا لی انہیں اٹھا لی وہ لے کے دوڑ گیا پیڑیا بکری نو کھا گیا میں نو چڑھیا لونڈی تے غصہ کے دی سستی لی وجہ تو بکری نو پیڑیا لے گیا میں چڑھیا غصہ میں اپنی اس لونڈی نو ماریا تھپڑ ہون میں بڑا پرشان ہے کہ اس لونڈی تے میں کی تے ظلم اور سیاسی میرا جی چاند ہے میں نو آزاز کرا یا رسول اللہ تس ہو وہ لونڈی مسلمان ہے جی یا رسول اللہ وہ مسلمان ہے فرما انہوں میرے کو لیا میں اوہ دا امتحان لواں کہ میں تونوں دساں کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں صحابی گیا لونڈی لا ہے رسول اللہ کے پاس یہ لونڈی نبی پا کے سامنے کھڑی ہے ادھر صحابی رسول گڑے مابوب نے پوچھنا ہے اس لونڈی سے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں نبی پا نے جو سوال کیا سوال پہ اور کرو نبی پا نے کی پوچھ ہے اس لونڈی ہے لونڈی تو ہے گالدہ بھا یاروی تو دینی ہے یا نہیں پتا ہے توجہ ہے مہ شاہ یاروی شاہ یاروی شاہ یاروی دینی ہے سکت پتا چل جائے تو مسلمان مومنہ مباہدہ ہے یا نہیں تو گیاروی دیتی ہے نہیں تیری سرکار کون ہے تو بیعت قیدی کیتی ہو یہ کتھے جا کے نوراتیں گزارنی ہیں کسی بزرگ کل جانی ہے توہ سواف کر رہا نہیں اس کو نوراتیں تیزہ تے گزارتی ہیں نہیں چڑھاویں چڑھاتی ہیں نہیں نبی پا نے کیا پوچھ ہے اس عورتیں سنو مشکل کشاہ بتا کون ہے حاج درواب بتا کون ہے نہیں بگڑی بنانے والا بتا کون ہے سوال یہ نہیں کیا قبر والے سنتے ہیں یا نہیں پہلا سوال ایمان کی پرک ایمان کی پردال ایمان کی تاقیقی جاننا ہو یہ قندع تحید والا ایمان پر ہے یا نہیں اس کا ایمان صحیح یا نہیں پہلا سوال نبی پا نے ایمان کی بتائین اللہ اللہ کہاں ہے کہاں ہے اللہ بڑے خوش ہو جو بیواز جناب میں دعوت حکم بندہ رفی دین کر اللہ کے پر اہل حدیث ہوگا اہل حدیث نہیں ہوتا جب تک اللہ کو عرض پرنا مات حالی حدیث نہیں ہوتا اللہ کو عرض پر مستویب ماننے سے بندہ رفی حدیث ہونے کا اغاز کرتا حید اللہ اللہ کہاں ہے فاشار الاسماء اس عورت نے اپنی اون لی کا اشارہ کرتے ہوئی اسمان کی طرف کہنے لگے اے محبوب میرا اللہ اوپر اللہ اسمانوں کے اوپر عرض پر بلند پہلا سوال اس کے ایمان کی پرک لی نبی پاند دوجہ سوال من آنا میں قانو انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب دوسرے سوال کا جواب ٹھیک دیا آپ میرے پیارے صاحب اس کو ازاد کر دے میں محمد زمانت دیتا مور لگاتا ہوں کس عورت کے ایمان میں کوئی شک نہیں کتنے سوال پہنچے کچھ ہی بولو دو اس کے ایمان کی گوائی کس نے دی محمد مصطفیٰ نے سوال کتنے پہنچے دو اللہ کہاں ہے آر اچھ میں کون ہوں اب اللہ کے رسول ہے تو میں کیوں اس حدیث کے روشنی میں کہنے لگا ہوں اے اللہ یہ دو سوال تیرے نبی نے پوچھے تو اس لونڈی سے اس لونڈی نے کہاں اللہ آسمانوں کے اوپر آرش پر ہے اور میں محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اس عورت نے یہ جواب دیا تیرے نبی اس کو مومنہ کہ دیا تھا اے اللہ یہ حدیث مسلم میں ہے تو گواہ ہو جا ہم ان دو سوالوں میں ہمارا وہی عقید ہے جو اس عقید اللونڈی کا تھا جس کی گواہی میرے محمد مطفیٰ نے دی ہم اس عقید پر اس عورت کے ساتھ اس صحابیہ کے عقید پر جس کے ایمان کی برطال نبی پاک نے کی یہ عورت مدرسہ بھی نہیں خطیبہ بھی نہیں ہے کسے مدرسہ پڑی ہو بھی نہیں پی ایش ڈی بھی نہیں ہے لانت ہے اس ڈگریوں پر جو یہ نہ بتائیں کہ اللہ کہا پی ایش ڈی ہے پڑھا لکھا جانتے نہیں اللہ کہا کتنی ہے خاتون پاکیز جو جنگل میں بکریاں چراتی ہے لیکن یہ جانتی یا اللہ کہا اے اللہ جس طرح ترے نبی نے اس کے ایمان کی گوائی دی اللہ ہمیں بھی اس حدیث میں شامل کر کے ہمارے ایمان پر بھی محمد یہ مور لگ جائے کہ ہم مومن ہیں کیونکہ ہمارا رب کہاں ہے نہیں ہے نہیں ہمارا رب کہاں ہے اوپر آسمانوں کے اوپر آرش پر ایک دفعہ میں پیار سے محبت سے عقیدت سے کہوں گا تاکہ تم اس حدیث میں لکھے جاؤ رسول پاک کی حدیث کے مستاد بن جاؤ اگر ہم سے کوئی پوچھے جس طرح نبی پاک نے اس عورت سے سوال کیا تھا اس عورت نے اپنی اولی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے یہ کہیں گے ہمارا رب عرش پر بلند مخلوق سے جدا ہے اس کا علم اختیار قبضہ قدر وہ شارق سے قریب ہے کس لحاظ سے علم کے لحاظ سے دیکھنے سننے کے لحاظ سے قریب یعنی سنتا ہوں جب تم بکار اس لیے کہ میں قریب ہوں تو میرا علم تمہارے قریب ہے میرے علم سے بار تم نہیں ہو اس کی معیت علم کی معیت ہے وہ ساتھ ہے علم کے ساتھ وہ جانتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے قبضہ اختیار ہے اس کا پوری مخلوق پر اتنے احاطہ کیا ہوئے پوری مخلوق اس کے احاطہ کے اندر ہے لیکن وہ خود کہاں ہے عرش پر بلند ہے اس پر بیشیو ہمارے برد تلائل موجود ہے اور آگے محمد اللہ کے رسول ہے اللہ ہمارا یہ یقیدہ ہے ہم اس حدیث کا مصداد بنا کے مومن لکھ اللہ ہم مومن لکھ لے اللہ ہمارے ایمان پر اپنے محبوب کو گواہ بنا دے اللہ فیام والد نبی کی گوائی ہمارے ہاتھ میں قبول فرمال ہے ہمارا وہی تو عقیدہ ہے جو خاتون کا صحابیہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارا راب عرض پر بلند ہے مقلوق سے جدہ ہے اب گھروں کو جائیں گے راستے میں گلی میں صویرے جو بندہ ملے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو عورت ہو تو عورت ہو تو اپنے دوست ہو ہباب تک یہ بات آپ پر پچھانا لادل پر ضروری ہے کہ ہمارا راب اپنے عرش پر بلند ہے مقلوق سے جدہ ہے اس کا علم قدرت اختیار قبضار جگہ ہے وہ کسی کی اندر داخل نہیں ہوتا کوئی شہر اس کی اندر داخل نہیں ہوتی وعد تلوجود وعد تلشہود کا عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے لہذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے اس عقیدے کی عامل دنیا میں کوئی سنی مسلمان امام نہیں گزرا نہ امام اخبو انیف نہ سافی نہ مالک ہر وہ محدد ہے کہا جاتا ہے ہر وہ حدیث کا یہ یقیتہ ہے کہ اس کی ذات عرش پر بلند ہے وہی ہے صبح سب میں اسم رب بکھل آلا وہی ہے بلند مخلوق سے چُدا اللہ اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اس عقیدے پر ہمیں موت دے اور موت روری ہے اس عقیدے پر آئے کیوں ہمارے مابوک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت مبارک آئی تھی آپ کا آخری دنیا کا دن تھا آخرت کا پہلا دن تھا موت بالکل قریب تھی روح پرواز کرنے لگی تھی امی ایسا فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں نے آپ کے پیچھے بیٹھ گئی تو نبی پاک کا ہاتھ سر اپنے سینے سے لگا لیا لگان توبہ نبی علیہ السلام نے ہونٹ ہلائے میں نے قریب ہو کے سنا نبی پاک ایسا ہاتھ اوپر اٹھا پھر ہاتھ اٹھا تو انگلی اٹھی فرما اللہ امر رفیق العالی میں جا رہا ہوں کہاں رفیق العالی اپنے آلہ بلند تری رفاقت کی طرف جا رہا اوپر اشارہ کیا تھا روح پرواز کر گئی ہاتھ نیچے گرہ ران پر میں تمہلی وفاد پا گئے مابور دنیا سے جاتے آخری اشارہ کر کے امت کو بتا گئے تھے کہ وہ ہمارا رب کہاں ہے اوپر ہے اسی پر آئی اسی پر رہے اسی پر موت مبارک آئی آخری پیغام آخری جملہ آخری دعا آخری الفاظ نبی پاک اشارہ اسمان کی طرف تھا کہ میں رفاقت اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں یہی اہل اسلام کا یہی اہل ایمان کا عقید ہے عقید تحوید یہاں سے شروع ہوتا ہے باقی سارے تحوید کے گوشے ہیں حصے ہیں شعبے ہیں عقید تحوید کا غاز یہ ہے کہ اللہ ہمارا عرش پر بلند ہے مخلوق سے شدہ ہے اللہ ہمیں اس پر زندہ رکھت اس پر موت دے اکول کولی حیرہ وَسْتَفُ اللَّهِ وَلْقُرْسَارِ مُسْلِمِينَ وَآخُرْ دَوَائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْدِ اللَّهِ پر فیصل عبدالمنان صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ انہیں شفاق عام عائلہ صاحب فرمائے جتنا بھئی لطاف صاحب کی والدہ بیمار ہیں ان کے دعا آج پر کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج بن گیا رہا ہے نماز پڑھنے سے بہتر ہے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھئی یہ ہمارے صرف کا اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے اگر ایک بندہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز تو پڑھے نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے زمین پر پڑھے یہ بہتر شاہولہ اور یہی طریقہ اسلاف کا رہا ہے رواج بن گیا ہے کرشیوں کا اور وہ بندہ گھنٹوں گھنٹے عادت گھنٹہ مسجد میں گپ شبک کے لیے کھڑا رہتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو پڑھ جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہتر یہی ہے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے پڑھ سکتا ہے ہر مسجد کا حصہ بن گئی ہے جواز کا فتوہ تو علماء نے دیا ہے یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھ سکتا ہے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ بیٹھ کے زمین پر نماز پڑھے اور اگر زمین پر بیٹھنے میں سکت نہیں ہے کوئی تقلیف ہے بیماری آڑے ہے ایسی بیماری ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے تو آپ بتائیں کرسی پر بیٹھنا اور زمین پر بیٹھنے میں کیا فرق ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت میں پھر کرسی کا یا چرپائی کا یا کسی ایسی چگہ گیر کا استعمال ہوگا چاند بوجھ کے تھوڑی تقلیف ہو کرسی رکھ لینا اور زمین پر نہ بیٹھ کے پڑھنا بیمار ہو تو زمین پر بیٹھ کے پڑھنا یہ صلف کا طریقہ رہا ہے اس میں روحانیت اس میں برکات ہے اسی کو زندہ رکھیں تو یہ یا اللہ بہتر ہے اللہ سمجھ کی تو فیق اطاف فرمائے کیا کیا بریلیوی کو مشرق یا بیٹی کہا جا سکتا ہے کسی کا نام لے کسی کو مشرق بیٹی متعجن کر کے نہیں کہنا چاہیے بس شرق بتا دیں کہ یہ چیز شرق ہے اور یہ چیز بیدات ہے آگے کسی بندے کی مرسی ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے کو آپ مطلقا کسی مسئلہ کا نام لے کسی کو مشرق نہیں کہا سکتے لیکنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو زمانہ جہلیت تھا لیکن صدیق اس وقت بھی بھٹو کی پوجا نہیں کرتے بعض لوگ فطرت پر ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی مسئلہ کو نام لے کے مشرق کہنا اور مجموعی طور پر مشرق بتی کہہ دینا یہ نامناسب ٹھیک ہے یہ علیہ حریث کا صلف کا طریقہ نہیں ہے تکفیر کرنا کسی کو کافر کہنا مشرق کہنا یہ مناسب انداز نہیں ہے بس اتنا کہہ دے کہ یہ چیز شرق ہے اور یہ چیز بیدات ہے اب جو اس میں شرق ہے جو کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے کیوں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں شرق و جاید وہ بھی نہیں سہیتے جو وہ کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں نہیں اس آیت کا یہ معنی ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے اس طرح حدیث کا یہ معنی ہے ہم اس کو بیدت نہیں کہتے اس کا یہ معنی مفہوم ہے جبکہ اس طرح نہیں کوئی تعویل وہ کرتے ہو تو متعین آپ نہ کریں کسی کو کہ فلاں بندہ مشرق ہے فلاں بندہ کافر ہے فلاں بندہ جہنمی ہے یہ متعین تقرن نہ کریں نہ کسی پر فتوہ لگائے مجموعی طور پر کسی مطلع کا نام لے کر بس یہ کہہ دیں کہ یہ چیز شرک ہے یہ چیز وزت ہے اب جو اس میں شریک ہے وہ کھل سمجھے گا یہ چیز اب شرک ہے تو اس پر تحقیق کرے گا تو یہ چیز شرک اور وزت اس کا بیان کرنا یہی مناسب انداز مہندسین آج کل کشمیر کے اندر جو جہاد ہے اس کو شریع لحاظ سے کیا حصیت ہے اس کی حصیت کسی مجاہد سے پوچھیں جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہوگا اس میں شریع جہاد کے انداز طریقے جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ کمانڈ کر رہا ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو اس شعبے میں بندہ ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس لیے کسی بھی درہ کو تنظیم کو جماز کو غیر کسی تحقیق کے اس کی فتوہ بازی یہ مناسب انداز نہیں ہے خاص کر یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ آپس کے تنظیمی جو اختلافات اس کے غصے میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کوئی اس طرح غصہ نہیں ہے کرنا چاہیے سارے کے سارے جو عالی حدیث ہیں صحیح العقیدہ ہیں ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے انشاءاللہ عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ عقیدہ ہے سارے کے سارے اللہ کو عرض پر مستویم مانتے ہیں اور من کا ایمان ہے درست ہے اب جہاد کشمیر کے ایک مسالے میں اختلاف ہے کہ یہ ایسے انداد دوسرا کہتا ہے ایسا انداد تو اس میں فرق ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس سے متعلقہ ہو شعب کو پوری طرح مہارت رکھتا ہو جانتا ہو تو وہ اس مسئلے میں آپ کی صحیح رانومی کر سکتا ہے ہر بندہ وہی رانومی کر مجھ سے پوچھیں رفولی ادین کے بارے میں پوچھیں آمین کے بارے میں سینے پر حد باندھنے کے بارے میں کراوی آٹھ ہے یا بیس ہے یہ میری فیلڈ ہے یہ مجھ سے پوچھیں جو جہاد کشمیر ہے کسی مجاہد کمانڈر سے پوچھیں اس کی شریح حصیت کیا ہے کسی بڑے عالم سے مفتی سے پوچھیں تو انشاءاللہ یہ جو وائزین ہوتے ہیں نا اصل میں آپ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور کرتے جان بوچھ کے ہیں جو وائز ہوتا ہے ہماری حصیت جماعت میں ایک وائد اور خطیب کی ہے ہمارا کام ہے توحید کا عقیدہ بیان کریں سنت کی امیت بیان کریں مسائل بیان کریں عقائد بیان کریں اس میں اپنی جماعت کا دفاع اور ترجمانی کریں دلائل بیان کریں جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں وہ قیادت کا کام ہوتا ہے اس میں آپ کی رہنمائی کریں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں یہ قیادت کے ذمہ ہوتا ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں ہماری جو ڈیوٹی لگیے ہم وہ پوری کر رہے ہیں یہ جو سوالات ہیں ایسے پوچھنے چاہیے ایسے شخص سے ایسے عالم سے جو اس کے متعلقہ جانتا ہو پہچانتا ہو اس کو پوری سچ ہو تحقیق ہو میں کسی تنظیم کے غصے میں اگر کہہ جوں ایسا جاہد نہیں ہے پھر آپ اٹھ جائیں دو چار بندے نہیں یہ اس طرح جاہد ہے تو پھر مفتی عام میں بھی پانچ سات دس موجود ہوں گے تو لہذا یہ فتوہ ہے پوچھ کے جماعت میں اختلاف نہ ڈالا کر اختلاف نہ ڈالا کر محبت کیا کر ہماری محبت ایمان کی بنیاد پہ ہے ایمان کی بنیاد جس کا ایمان صحیح ہے اس سے دشمنی رکھنا حرام ہے اس سے محبت کرنا ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے ہر عام الحدیث جو دنیا کی جس کونے میں ہے اس سے محبت آپ پر واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اس کا بغض کینا انات غصہ دل میں رکھنا یہ ناجائز لہذا باقی جو تنظیمی اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کفر اسلام اور دشمنی اور دوستی کا میعار نہیں بنا لینا چاہی ہاں جس تڑے کے ساتھ آپ ہیں اس کے ساتھ محبت عقیدت اور کام کی آپ جو ہے وہ بے شک آپ ترجمہ نہیں کریں لیکن یہ انداز مناسب نہیں ہے کسی کو زج کریں پرشان کریں دلیل کریں نسوا کریں برا برا کریں اور پتہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کیا کیا اللہ اپنے ایمان پر باز ہو چاہے اپنے ایمان کو صحیح رکھیں اور اس پر پڑھیں قرآن سنت کو سمجھیں اور عقیدہ جو ہے عقیدہ الولا والبرا اس کو پڑھا ہے دوستی اور دشمنی کا میعار جو ہے اس کو پڑھے اس پر قائم رہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا عزلمنا انفسنا ویلم تفلنا وطحمنال نقونا من الخاسرین اللہم مشف مرضانا ومرض المسلمین اے اللہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہم صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان انفوت ہو چکے ان کے جنت میں درجہان بلند فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شوائے کامل آج نصیب فرما مہترم پروفیسر عبدالمنان صاحب اور بھئی القاف صاحب اللہ ان کی مائیں بیمار ہیں شوائے کامل آج نصیب فرما اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں شوائے آتا فرما اللہ جن کے والد ہیں انفوت ہو چکے ان کے جنت میں درجہان بلند فرما اللہ اس مسلم کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے اللہ جتنے دین کے مرکز کو عباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے محال میں گھر میں رزق میں اولاد میں برگتیں عطا فرما اللہ جتنے دین کے مراکز ہیں اللہ ان کے عباد فرما محترم رانسنا اللہ صاحب اللہ ان کی والدہ محترم اللہ انہیں اپنی رحمت سے اچھوائک حملہ عجلہ نصیب فرما اللہ ان کے جامعہ کریمیہ جو اللہ ہمیشہ قیامہ تک زندہ ہوتا بندہ فرما اللہ جتنے مؤمنین ہیں اللہ ان کے مال میں جان میں رزق میں اولاد میں برگتیں عطا فرما اللہ ہمارے آتوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و مذہور فرما اللہ ہمارے دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اللہ ہمارے ملک میں امن سقون عطا فرما اللہ سعودی عرب میں امن سقون عطا فرما اللہ عرب شریفین کیوں امن عطا فرما اللہ اہلِ عرف سے اہلِ ورچڑ دوڑے ہیں اللہ اس ملک کی آمن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ سعودی عرب کی آمن میں اضافہ فرما دے اللہ اس کی حفاظت فرما حرمِ حن شریفین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا اندر سمیل آلہ وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقی محمد وعلا علی وصابی اجمعین محمد وصابی اجمعین